پلاستین اور اسرائیل کے بیچ ایک بہت بڑا اٹیک ہو چکا ہے میں کہوں کہ اب کی بار وار تک کی سچویشن بنی ہے تو یہاں پہ یہ بھی غلط نہیں ہوگا اور اس کا نقصان ویسے تو پورے ورلڈ کو ہے لیکن ڈائریکٹ نقصان ہو رہا ہے وہ کون بھرے گا ویسے نیپال بھی سیونچت نہیں ہے ابھی جو لوگ ہیں وہ کتنے زیادہ پیڑا کے اندر ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے چراغ تک بھج چکے ہیں نیپال کے لوگوں کو کس طرح سے ریسکیو کیا جا سکتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے نمازکار میں پی ایم ڈی ای نی سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالہار اس وقت ہم کمپلیٹلی جانیں گے کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے نیپال کے اندر جن ہانی کا اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور یہاں پہ جو ہماس ہے اس کے بیچ یہ جنگ کا کارن کیا ہے کب سے چلے آ رہی ہے یہ ور اور اس کا انت کیا ہو سکتا ہے لیکن اب یہاں پہ اس ور کو نام کیوں دیا گیا ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے کیونکہ حملے بہت بار ہوتے آئے ہیں اب کی بار حملہ تو نہیں ہے اب کی بار ور کا اعلان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصان کہاں کہاں اور ہو سکتے ہیں یہ بھی بات کریں تو ویڈیو کے انتک بنے رہیے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجے تاکہ آپ کو اپڈیو بھی سب سے پہلے میں اس کے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ابھی تک دھدکتے دل یہاں پہ جو رسیا ہے اور یوکرین ہے اس کے بھی نہیں بجے ہیں اور اس سے پہلے ایک اور بہت بڑا جھٹکا آ چکا ہے رسیا اور یوکرین کے یود کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کتنا بڑا نقصان ہوا تھا اور اس کی وجہ سے اکونومی کرائسز کے خطرے آ چکے تھے بہت سی چیزیں گوڈز کی مہنگی ہو چکی تھی تو اب یہ وار کہاں کم ہونے والی ہے میں بتا دوں کہ ہمسا کیا چیز ہے ہمسا جو کی ابھی اٹیک کر رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا جاننا بنتا ہے یہ ایک اگروادی سموہ ہے یعنی کہ سنگٹن ہے اور اس میں کوئی ڈاؤٹ کرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ یو ایس نے اور یو ایس نے سبھی نے اس کو اس اگروادی سنگٹن کا درجہ دے دیا ہے جو کی گازہ پٹی کو نیانتریت کرتا ہے جو واسنگٹن ڈیزی کے آکار کا گھنی آبادی والا تٹی ہے یہاں پہ فلسطانی علاقہ ہے جو دو ملین سے ادھک گھر رکھتا ہے اپنے پاس میں دوزار ساتھ میں اس پٹی کا ساسن کیا یہاں پہ ہماس نے اور ستہ سنبھالنے کے بعد اسرائیل کے خلاف چار یود لڑ چکا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی سے ڈینجر سچیویشن ہے ابھی یہاں پہ یعے جنگ کیوں کہہ رہے ہیں ہم اس کا ریزن یہ ہے کہ اب کی بار بہت جیادہ لوگوں کی بات کریں تو ہمسہ کے اندر پہلے نیوز آتی ہے کہ دس نیپالی چھتراؤں کی موت ہو جاتی ہے اور بریٹس ناغرک اسرائیل میں رابطہ ہو جاتے ہیں کئی امریکی بھی فس جاتے ہیں یعنی کہ ایک بہت بڑا چھٹکہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بعد خبر آتی ہے کہ سترہ نیپالی لوگ اور بندی بنا لیا جاتے ہیں یعنی کہ جن لوگوں کا کوئی مطلب نہیں جن جو لوگ اس دیش سے واسطہ نہیں رکھتے صرف اور صرف یہاں پر کوئی کام کرنے آیا ہے کوئی پڑھنے آیا ہے یا پھر کوئی اور کاریے کے لیے آیا ہے ان کے اوپر بھی ٹارگیٹ بنا ہوا ہے اسرائیل میں یہاں پہ ہماس نے اچانک روکیٹ بارم باری کرتے ہوئے فلسطانی اور اس اسرائیل کے بیچ جنگ کا اعلان کر دیا ہماس کے حملے کے ایک اور جار جہاں قریب سو اسرائیلی مارے گئے وہیں اسرائیل کے جوابی کاروائی میں فلسطان کے دو سو لوگوں کی موت جرور ہوئی اسی بیچ یہاں پہ اسرائیل میں نیپالی رازدود سے ایک میڈیا ریپورٹر نے بتایا کہ اسرائیل کے اندر کرشی فارم میں کام کرنے والے کم سے کم ساتھ نیپالی چھتر ہماس کے روکیٹ حملے میں گھائل ہو گئے اور وہیں پہ سترہ لوگوں کو ہماس نے بندھی بنا لیا یعنی کہ یہ آنکڑا صرف اور صرف ریپورٹر کا ماننا ہے اس سے بھی بڑا آنکڑا ہو سکتا ہے ان کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ان لوگوں پر کیا بیت رہی ہوگی جو کی ابھی ابھی گئے ہوں گے اور کام دیکھنے کے لیے گئے ہوں گے لیکن اب انہیں گھر واپس جانے کی تک کی امید نہیں نظر آ رہی جن کو بندی بنایا گیا ہے ان میں اور بھی بڑی پروبلم ہے کیا انہیں بندی بنا کر بعد میں چھوڑ دیا جائے گا لیکن چھوڑ دیا جائے گا تو کب چھوڑ دیا جائے گا نہیں یہ تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں در ویوہاری یا پھر اپدروی ہیں جو کی اپنے من مطابعت فینس لے لیتے ہیں انہیں اس سے بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کیا جرم کیا ہے انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ نردوس ہیں پھر بھی بندی ہیں انہیں اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کتنی پیڑاؤں کا سہن کرنا پڑتا ہے یہ بڑی بات ہے یہاں پہ اگر بات کریں اگری ریپورٹ کی تو اس کے اندر دس نپالی چھاتروں کی موت تک کا اور ریپورٹ آ چکی ہے جو کی سب سے بڑی اور سب سے بھیانک ہم ریپورٹ کہہ سکتے ہیں ہم آس کے حملے کے بعد بریٹس ناغرک اسرائیل میں راپتہ ہو چکے ہیں ان کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور ابھی بھی خبریں بڑی ہو رہی ہیں یعنی کہ چھوٹی نہیں ہو رہی پانچ دن ان کٹناوں کو ہوئے ہیں اور پانچ دنوں کے اندر ہر روج کہیں کہیں نپالیوں کا نام آ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یود کے بعد دیکھنا آپ دوبارہ سے ساری چیزیں مہنگی ہونے والی ہے کئی ایسے دیس چھوٹے دیس جو کی غریب دیس ہو سکتے ہیں ان کے اندر دوبارہ سے دیکھیں گے آپ کی اکنومیکل کرائسز بھی دیکھنے کو نظر آئیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے وار کسی بھی چیز کا سلیوشن نہیں ہوتا یہ بار بار کہا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اپتر بھی ایسا ہی کرتے ہیں دوستو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے میں